بڑا سا شوہر لگا لیں اپنے گبرانہ نہیں ہے اپنے خان صاحب کا خان صاحب نے ایک اور بہت بڑی بات کر دی ہے خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب نے کہا کہ کوئی موڈریٹ اور ریڈیکل اسلام نہیں ہے اسلام صرف ایک ہی ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ٹیکنکلی بات ٹھیک ہے لیکن آج تک اس کے اوپر کوئی اگری نہیں ہو سکا کہ وہ اسلام ہے کون سا خان صاحب سے خود پوچھو ان کو بخاری کی حدیثیں کھول کے دکھا دو یہ کہیں گے یہ سچی نہیں ہے کس بنیاد پر یہ سچی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ فوارہ اندر پھینکنا ہے یا باہر نکالنا ہے لونڈی رکھنی ہے نہیں رکھنی نو سال کی بچی سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے ہاتھ پیر کاٹ رہے ہیں نہیں کاٹ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر اختلاف ہے اور ساروں کی حدیثیں اور قرآن میں یہ آیتیں لکھی مئی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل اسلام پھر کون سا ہے دائش کا طالبان کا اصل اسلام ہے یا آپ کا والا جو پیر بابوں والا بس آئی چولے پہن کے جا کے مزاروں کی چومیاں چاٹیاں کرو کون سا اسلام صحیح ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سارے مسلم امہ جو ہے اس مسئلے سے درپیش ہے لیکن کسی کو پتا نہیں ہے لیکن بات حقیقت میں بات صحیح ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اکیسمی صدی میں بھی اپنا جو ظلم اور بربریت ہے اس سے چھٹکارہ نہیں حاصل کر پا رہا ہے کیونکہ حدیثیں اور آیتیں جو لکھیں ہیں قرآن کے اندر جو ظلم والی وہ موجود ہے اسی لئے دائش تو چلی گئی آ جائے گی دوبارہ طالبان چلے گئے تھے بیچ میں پھر آ گئے طالبان ختم بھی ہو جائیں گے فرض کیا پھر کوئی اور اس طرح کا گروپ آ جائے گا وہ اس لئے آ جائے گا جب تک یہ حدیث اور یہ قرآن حدیثیں اور قرآن کی آیتیں رہیں گی جب تک ہاتھ پیر کاٹنا ہے لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنا بغیرہ بغیرہ جب تک یہ چیزیں دون نہیں ہو جب تک یہ اسلام کو نہیں جڑ سے کھاڑ کے پھینکا جائے گا تب تک یہ نہیں ہوگا یہ جو بحث ہے یہ کہ اسلام ایک ہی ہے رسول اللہ علیہ السلام ہے وہ کون سا اسلام ہے وہ پتہ ہی نہیں کسی کو ایسی مزے کی بات ہے تو یہ خان صاحب نے بھونگی جو ماری ہے خان صاحب اچھا مزے کی بات یہ ہے خان صاحب خود پیروں پر کلھاڑی ماری جا رہے ہیں بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ سکتا خان نے قرآن کو نہیں پڑھا ترجمے کے ساتھ خان نے قرآن کو کے اوپر جو کرٹیسیزم ہے نا وہ بھی نہیں پڑھا بچ ستورہ مائدہ کی تیتیسویں آیت کھول کے دکھاؤ کہ یہ کیا چبلیں ہماری جانے ہیں کہ ہاتھ پیر کٹو تو تالبان کے ساتھ پھر آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے خان نے ابھی بیان دیا کہ جی کوئی ایسا تالبان جو ہیں وہ انسانی حکوب پہ عمل پیرا ہوں گے ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے تو یہ ان کی جو بھنگیاں ہیں یہ انفورچنٹلی خان صاحب کی کبھی ختم نہیں ہوں گی لیکن خان صاحب خود ایک کنفیوز خان صاحب سے خود پوچھا کہ اصل والا اسلام کون سا یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ حضرت محمد والا اصل اسلام ہے لیکن حضرت محمد کا کون سا والا اسلام ہے بچوں سے پیار کرنے والا لونڈیا رکھنے والا کون سا والا اسلام ہے یہ خان صاحب کو نہیں پتا کسی کو میں نہیں پتا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیپ Netz